بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مہنگے ہونے کے لیے زیادہ لگتے ہیں کچھ اسی طرح کا مسئلہ نندی پور پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہے جو کہ شروع کسی رقم سے ہوا تھا کسی کاؤس سے ہوا تھا اور اب اس کی کاؤس تنی انفلیٹ ہو چکی ہے کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں لے گا صرف اور صرف اس کی رقم بڑھتی رہے گی کاؤسٹ بڑھتی رہے گی اور کب تک بڑھتی رہے گی کب آخر ہم اس کا سبر لیں گے اس سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر ہیں روزنا منہ آئی جی ٹو نیوز کے بہت شکریہ راو خالد صاحب اپنے ہمیں جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انویسٹیکیٹیو جرنلسٹ ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ نندی پور کی لاغت کے بارے میں ہر مہینے ہی تقریبا ہم سن رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت لاغت بڑھ جاتی ہے اب تھوڑی بہت نہیں اب ارب و روپے کا اضافہ ہو گیا یعنی سات ارب کا اضافہ تو قومی خزانے کو اچھا خاصا نقصان ہو رہے ہیں انہی کا نقصان تو اس قدر زیادہ ہے کہ جب اس کا تائین ہوگا نندی پور ابھی تک تکمیل کے مراحل میں یعنی مکمل نہیں ہوا تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلائیں جائیں کہ جولائے دو ہزار پندرہ میں نندی پور پاور پلانٹ تکمیل کو پہنچ چکا تھا اور اس کا کمرشل آپریشن ڈیٹ اچیو ہو چکی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاور پلانٹ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور جو اس کونٹریکٹر ہوتا ہے اس نے گرنٹی کر دیا ہے کہ چار سو پچیس میگا وارٹ اب یہ پاور پلانٹ پیدا کرنے کے اس کی صلاحیت اب اس کو اپ چلائیے لیکن یہ واحد پاکستان کا پاور پلانٹ ہے جو کہ جب یہ جولائے دو ہزار پندرہ میں مکمل ہوا تھا اس وقت بھی یہ پاکستان کا مہنگا ترین پلانٹ تھا اور اگر چار سو پچیس میگا وارٹ کے تناسب سے دیکھا جائے دنیا بھر کے اندر جتنے تھرمل پاور پلانٹ لگیں اور ان کسی اتنے میگا وارٹ سے اس کو کمپیریزن کیا جائے تو یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کا مہنگا ترین منصوب ہے اس کے باوجود جب ہم نے اتنے پیسے لگا دیئے تو پتہ چلا کہ پندرہ دن چلنے کے بعد ہی پلانٹ مطلوبہ بجلی پیدا کرنے میں ناکام ہو گیا تھا حکومت کے لیے بہت بڑا یہ کوئیسٹن تھا اور اس کے بعد کہا جی ہم اس کو آڈٹ کروا رہے ہیں جب پاکستان نے آڈٹ کیا پرائیویٹ فرم سے آڈٹ کروایا گیا اور ساتھ یہ کہا گے کچھ اس کے مسائل ہیں اس کے اندر فرناسائل کا ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی کپیسٹی کم ہے یہ کریں گے وہ کریں گے تو معاملہ لٹکا دیا گیا خموشی ہو گئی اس کے بعد پتہ چلا کہ اگر ہم نے جو منصوبہ مکمل ہو چکے اگر اس کو ہم نے فرناسائل پر ہی چلایا تو یہ فیزیبل نہیں ہے اب کیوں نہ اس کو گیس پر منتقل کر دیا جائے یعنی اٹھاون نارو ارپیہ کا ایک وہ منصوبہ جس کے پر آپ اتنی بھائی رقم خرچ کر چکے تھے اتنے سالوں تخیر کا شکار تھا اور آپ نے وزیرا پنجاب نے وزیرا نواز شیف نے جب اتدار میں آئے تھے چین کا دورہ کیا تھا اور قوم کو یہ نوید سنائی تھی کہ ہم اس کو ہنگامی بنیادہ پر مکمل کریں گے اب آپ کو اس وقت آپ کی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے تھی کہ پیسوں کو زیادہ بھی رکھتا اور مطلوبہ بجلی بھی پیداواز شروع بھی ہوتی نہ ہو پائی اس کے بعد اب یہ ہوا کہ اس منصوبے کو گیس پر منتقل کرنے کا کام جاری ہے وزارت پانج بجلی کے حکام اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نندی پور پاور پلانٹ کی لاغت میں سات ارب روپے کا مزید اضافہ ہو چکا ہے وجہ کہ گیس پائی پلائنڈ ڈالی جاری ہے اور اس کے بعد نندی پور پاور پلانٹ کی جو مشینری ہے جو کہ پہلے فرنسائل پر چلتی تھی اس کو ٹریٹ کر کے چلایا جاتا تھا اس کو اندر موڈیفکیشن کی جا رہی ہے تقریباً تین ارب روپے اس مشینی پر خرچ ہو رہا چار سے ساڑی چار ارب روپے پائی پلین کی تعمیر پر خرچ ہو رہے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ سات ارب روپے کی رقم یہ بوجھ کون برداشت کرے گا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے کو لے کر نیپرا کے پاس جائیں گے اور نیپرا سے یہ درخواست کی جائے گی کہ سات ارب روپے جو اضافی ہمیں برداشت کرنا پڑے ہیں یہ بجلی کے بل ادا کرنے والے سارفین سے وصول کرنے کی اجازت دی جائے لیکن ہیران کن نطور کے اوپر آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ نیپرا اور وزارت پانی بجلی کے درمیان اس معاملے کے اوپر ایک بہت طویل جنگ جاری ہے نیپرا نے اس منصوبے کی لاغت جو ٹریف منظور کیا تھا اس ٹریف کی نتیجے میں حکومت پاکستان بجلی سارفین سے صرف بیالی سار روپے وصول کر سکتی ہے اٹھاونہ روپے کا پہلے اس کے اوپر لاغت تھی اب یہ پینسٹ ارب تک پہن جائے گی نیپرا تیار نہیں تھی کس منصوبے کی لاغت میں اضافہ کیا جائے انہوں نے اپنے فیصلے میں دو ٹوک لکھا تھا کس منصوبے میں جو تاخیر ہوئی جو مشینری خراب ہوئی اور منصوبے کی لاغت میں جو اضافہ ہوا اس کا بجلی سارفین کا کوئی قصور نہیں ہے حکومتوں کا قصور ہے وزراء کا قصور ہے یا اس کے بعد جو متعلق افسران تھے ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کرتا سہیلز آب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے لیں گے پیسے آپ کو لگتا ہے کہ عوام سے لیں نا تو آسان ہے نا ٹیکس لگا دیا جائے آرام سے پیسے آ جائے گے کیا وزیروں سے پیسے لیے جائیں گے وزیروں سے اگر پیسے نہیں لیے جا سکتے تو نیاب اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اس کے اندر اس بات کا تأیون ہونا چاہیے کہ جو جو وزیر وہ موجودہ حکومت کے ہوں یا پچھلے دور حکومت کے ہوں جنہوں نے اس منصوبے کی لاغت میں اضافہ کیا جن کے وجہ سے قومی خزانے کو نقصان ہو اور ایک مہرین کی رائے کے مطابق اور یہ سوال میں نے وزیر پانی وزیر خاڑی آسیر سے بھی کیا تھا کہ جب پاور پلانٹ لگ جاتا ہے اور اپنی مطلوبہ صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا نہیں کرتا تو ایکنومک لاؤس ہوتا ہے اس منصوبے کا مطلوبہ صلاحیت پر بجلی پیدا نہ ہونے کے وجہ سے جو ایکنومک لاؤس ہے وہ دس ارب پیسے زیادہ کا ہے تو نیب انکواری کر رہے ہیں انکواری وہاں ڈمپڑا ہے اس انکواری کے اندر اس بات کو بھی شاملے تفتیش کرنا چاہیے کہ کون کون سے لوگ ذمہ دار ہے جن کی وجہ سے علاقات بڑھا دوسری بات یہ کہ یہ اضافی علاقات ہے کیا عوام کے علاوہ وزراء بھی بھڑھ سکتے حکومت بھی بھڑھ سکتے اس کا ایک آپشن موجود ہے اس کا سلوکشن یہ موجود ہے کہ حکومت کی جو اس منصوبے ایک اندر ایکوٹی شامل ہے اس ایکوٹی کیوں پر حکومت چاہتی ہے کہ مجھے سترہ پرسنٹ ریٹرن ملے ریٹ آف ریٹرن جو سترہ پرسنٹ ملے سترہ پرسنٹ ریٹ آف ریٹرن ملے کے نتیجے اس منصوبے کا جو ٹیریف ہے وہ بارہ سے چودہ روپے تک چلا جائے گا ایک سلوکشن یہ ہے کہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ جو ہم نے بیٹ گورنس کا نتیجہ عوام کا کوئی قصور نہیں ہے تو اپنی ریٹرن آن ایکوٹی کو اگر حکومت سات سے آٹھ پرسنٹ پر لے آئے اپنے منافعے کی شرعہ کو جو حکومت نے پیسے اسکندر لگایا اگر کم کر دے تو بجلی کے سارفین اضافی بوجھ سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سترہ صاحب یہ حکومت کا اگر اتنی ایکوٹی جو ہے وہ کم کر دی جائے تو پھر تو وہ ڈیفنیٹلی حکومت کا بجٹ کم ہوگا وہ عوام کے اوپر پیسے کم خرچوں گے لیکن جس کی پرسنل ریسپونسیبیلیٹی ایک طرح سے کہی جائے وہ شخص تو کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھرے گا جو نقصان اس کو نہیں بھرے گا لیکن یہ ننڈیپور پروجیک یعنی گاڑی بنانے سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیٹرل پہ چلنی ہے ڈیزل پہ چلنی ہے سینجی پہ چلنی ہے ایک پاور پروجیک چل رہا ہے اور آپ اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ فرنسول پہ چلانے یا گیس پہ چلانا یہ درست بات ہے ایک بجلی کا میرا خیالہ اس نے ابھی ایک یونٹ بھی پیدا نہیں کیا لیکن عوام کو اور بروپے کے جھٹکے لگ چکے قومی خزانے کو جھٹکے لگ چکے یہ پتہ نہیں کس طرح سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے اس منصوبے کی جو صورتحال ہے اس پہ اگر آپ پروپشن کا ایلیمنٹ نہ بھی کنسیڈر کریں اس کی منصوبہ بندی اتنی ناکس ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں جو بھی اس میں اے ٹو زی جہاں سے شروع ہوا جو کچھ اس میں ہوتا رہا جس اس سٹیج بھی ہوتا رہا ان سب کو ذمہ دارا چاہیے اور ان کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایک بڑا ٹپیکل میں اس کو پنجاب پیٹرن کہتا ہوں پنجاب میں جتنے پروجیکٹس ہیں ان میں یہ بڑا پیٹرن آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا کہ ایک روڈ بنی ہے پوری کنسٹرکٹ ہوگی ہے بڑی اچھے طریقے سے تیار ہوگی ہے اس کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہاں میٹرو گزرنی ہے پھر وہ روڈ توٹنی شروع ہو جاتی اس کو اکھاڑ پچھاڑ کر کے پھر نئے سرے سے میٹرو بنتی ہے وہ روڈ پھر دوبارہ بنتی ہے یہ بہت سے شہروں میں ملتان میں ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے لاہور میں ہوا اسلامباد میں یہ بلو ایریا والی روڈ چار پانچ رویا ہوئی تھی اس کے بعد پھر اس کو توڑ پھوڑ شروع ہو گئی اس کی اوپر سے اوور ہیڈ بننے شروع ہو گئے تو یہ خاص قسم کا پیٹرن جو آپ کو نظر آئے گا یہ پنجاب پیٹرن کے نام سے اس کو بہت دیکھتا ہے لیکن اس کا نو ڈاؤٹ عوام نے بوجھ برداشت کرنا ہے ذمہ داری حکومت کی ہے گورننس کے ایشوز ہیں اس میں پروجیکٹ کی ایکزیکیوشن کے پروجیکٹ کو کنسیو کرنے سے لے کے ڈیزل پہ آپ نے اس کو کنسیو کیا آپ نے سلفر پلانٹ ساتھ لگایا جو بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لئے اس کے بعد آپ نے اس سے پروڈکشن نہیں ہو رہی اور بہت مہنگی ہو رہی اگر آپ کر رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ نہیں جس کو رل نینجی پہ لے جاتے ہیں اس پہ یہ بہتر رہے گا اب سلفر پلانٹ بھی لگ گیا اب پھر شاید دوبارہ میرا ڈیزل پہ لے جائیں گے سلفر پلانٹ لگنے کے بعد تو اس طرح سے کاسٹ اس کی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا ٹیرف کا مسئلہ پھر بنے گا جیسے کے الیکٹرک والے شو ڈال لیں ہمیں بھی زیادہ ٹیرف دے کیونکہ ہماری پروفٹیبیلیٹی نہیں ہو رہی تھی اس طرح سے یہ بھی آپ شو ڈالیں گے کہ ہماری ٹیرف ریٹ ہمیں زیادہ دے تو جو آپ کی بجلی کا مکس جو ہم کہتے تھے کہ ہائیڈل پاور اور ہائیڈرو پاور کا مکس کر کے ہم کمپیرٹیو لی لو ریٹ پہ لے آئیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اگلے دس پندرہ سال میں ہم بجلی کو نیچے لاسکیں یہ آگے جاتا جائے گا دو پوائنٹس میں اٹھ کرنا چاکا دنیا کا یہ واحد منصوبہ ہے جس کے اندر کونٹریکٹر نے وائلیشن کی اپنے ایگریمنٹ کی وہ پلانٹ کو اپنے سٹینڈرز کے مطابق تعمیر نہیں کر سکا معاہدے کے مطابق اس کے پر پانچ اروپے کا جرمان آئید ہونا چاہیئے تھا ایک اروپے کا جرمان آئید نہیں کیا دوسرا خاجہ آسیر صاحب تھے جو نندی پورٹ پاور پلانٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے گئے تھے جس کے اوپر کمیشن بنا تھا نیاب نے انکوائری شروع کی میری خاجہ سے بھی سب سے ذرخواست اگر آپ کے اندر اتنی خلاقی جورت ہے جو نقصان آپ خود مانتے ہیں جو اب ان کے دور حکومت میں ہوا ہے جتنے اروپے مانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیر طریقے سے کام کرتے ہیں جو لوگ ذمہ داران ہیں اور ان کے دور حکومت میں جو تاخیر ہوئی ہے اب ایک اور پٹیشن بھی لے کہ ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے کہ ان لوگوں کا ذمہ داروں کو تیعن کرنا چاہیے جنہوں نے اس منصوبے اروپے کا نقصان پہنچائے اور اروپے کے نقصان سے شاید کسی بڑے شخص یا باسر شخصیت کو دیکھنا نقصان نہ ہو جتنا ایک کام شہری کو ہو رہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ بھی انہی کو برداشت کرنی ہے اس کا چھو پھر آگے ٹیکس لگیں گے وہ بھی ایک کام شہری کو برداشت کرنے ہیں یہ برداشت کرتے 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 کہیں یہ خواہ بھی نہ رہ جائے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو اور سستی بجلی ملے جبکہ باقی دنیا سستی اور رینیویبل بجلی کی طرف جاری ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے جس طرح سے بات تو ہی کہ اس منصوبے کے حوالے سے بھی ناب کارروائی کریں گے اب ناب کی بات کر لیتے ہیں اور ناب کے اوپر جو سوالات اٹھے تھے سپریم کورٹ کے اندر سوالات اٹھے تھے جس کو سوہل صاحب کافی عصر سے کبر بھی کر رہے ہیں ان سوالات کو رد کرنے کے لیے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ان کو کبر اپ کرنے کے لیے ان کو ایک طرح سے پوزیٹیو سائٹ پر لے کر جانے کے لیے اب ناب کے چیئرمن نے ایک نیا قدم اٹھایا اور کہا ہے کہ تمام کے تمام جتنے کیسز ہیں ان کو ذرا دیدی سے لے کر جائے جا سوہل صاحب اس سے یہ تو چیز ختم نہیں ہوتی نا کیا آپ کی اپنے ادارے کے اندر بھی کرپشن پکڑی گی نیکہ دیکھیں ناب کی گزشتہ ایک سے ڈیڑھ سال کے دوران جو ان کی ساکھ تھی وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی جب سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے حکومتی ارکان کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے سب کی جانب سے یہ باتیں کی جاتی تھی کہ ناب کرپشن کے فروغ کو روکنے میں نہ کام ہو چکے بلکہ ناب کے قوانین اور ناب کی جو سٹیڈی ہے وہ اٹس سیلف کرپشن کے فروغ کا باعث بن رہی ہے لیکن اس وقت تک چیزیں تھیں کہ ادر سے ناب کی جانب سے اعلامی جاری ہوتے تھے کہ ہم نے دو سو چوہتر رکوری کی ہے دو سو نوے رکوری پہنچ گئی تو ایک معاملہ چل رہا تھا لیکن جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ آیا جو ناب کے اندر اختیارات کا غلط استعمال تھا جو افسران کو غلط طریقے سے خلاف قانون ان کی تقرر کیا گیا تھا چار ڈریکٹر جنرلز کو فارغ کیا گیا ہے ایک سو دو سے زائد ایسے افسران ہیں جن کی ابھی بھی تقرریاں خلاف زابطہ ہیں انکواری ہو رہی ہے تو میرے خیال کے مطابق ناب کی جو ساکت تھی وہ تباہ ہو چکی تھی بلکل لیکن اب چونکہ چار ڈی جیز فارغ ہوئے ہیں اور چیر میں ناب نے اب دوبارہ کچھ بیوروز کو فال کرنے کے لیے فال کرنے کے لیے کوشش کیا ایک پلان بنایا ہے انہوں نے ڈی جی خیبر پختون کا سلیم شہزاد کا ٹرانسفر کر دیا ہے ڈی جی نیب لہور اور لہور کا جو ڈی جی نیب ہوتا ہے اس کو انتہائی اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا چونکہ ایک بہت ہر طرح سے کوئسٹنز بھی آتے ہیں کہ نیب لہور میں یہ پنجاب کے اندر کاروائیاں نہیں کر رہا سند میں ہو رہی ہیں سلیم شہزاد صاحب کو ڈی جی نیب لہور تینات کر دیا گیا ہے اور انہیں جیرمین نے خصوصی ہدایات دی ہیں انہیں یہ تاس دیا گیا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں جو وہاں پر پینڈنگ کیسز ہیں ان کو نمٹایا جائیں اور اس کے بعد جو وہاں پر کرپشن کے دیگر شکایات آ رہی ہیں ان کے اوپر آپ نے فاسٹ ٹریک کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اب بڑا کوئسٹن ہے چونکہ نیب لہور کا ایسا آفیس ہے جہاں پر وزیراعظم نواز شریف وزیراعلا پنجاب شباز شریف چودری شجاہ سینس سمیت متعدد سیاستدانوں سے متعلق بڑے بڑے کیسز التواقش کار ہیں اور اس کے بعد کچھ اور ایسے بھی کیسز جائیں مسلمی نوک کے وزراء سے متعلق ہیں اور یہ تاثر ملتا تھا کہ نیب کوئی کاروائی نہیں کرنا تھا اب چیئرمین نے نیب کی جو ساکھ تباہ حال ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اور نیب کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کے لیے کسی حد تک ڈریکشن دی ہیں ڈی جی نیب لہور سلیم شہزاد کو کہ آپ ایکٹیولی کام کریں اور سلیم شہزاد کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جب وہ خیبر پختون کا میں تھے تو انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختون کے جو وزراء تھے ان کے خلاف بھی کاروائی کی آئی جی خیبر پختون کا آئی جی پولیس کے خلاف بھی کاروائی کی ریسنٹی انہوں نے ایک اور انکواری انیشیئٹ کی تھی جو کہ سپیکر خیبر پختون کا اسمبلی سے متعلق تھی تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خیبر پختون کا آکر در بڑا سخت کاروائی کی ہیں تین ارد پیسے زائد کی ریکوری کی اب ان کے لیے بڑا چیلنج ہے اگر چیئرمند کی واقعی ہی ان کو تھوز ہدایات ملی ہیں اور وہ خود بلا امتعاز اور بلا خوف و خطر کام کر سکتے ہیں تو پھر لاہور کے طرح میں کاروائی ہوتی نظر آنی چاہیے لیکن براو صاحب بڑے بڑے اس بارے میں بڑے خدشات پائے جاتے ہیں بلخصوص افسران کے حوالے سے کہ آج ٹھیک ہے ہم کاروائی کر دیتے ہیں کل کو کیا سیکیورٹی ہوگی کیا سیکیورٹی نہیں ہوگی شہزاد سلیم صاحب اسی نیب میں کام کرتے ہیں جس نیب میں جا کے پینما کیس کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ڈومین میں نہیں آتی تو وزیر اعالی صاحب پر یا وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کے اوپر انکوائری کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہوگا ہے بلخصوص اس حکومت کے اندر بلکل ٹھیک کہا آپ نے کیونکہ جب نیب نے ڈیٹیل دی کیسز کی سپریم کورٹ نے جب طلب کی تو اس کے بعد جو دھمکیاں آنی شروع ہی پوزیشن تو پہلے ہی واویلہ کر رہی تھی کہ ان کے خلاف سیاسی انتغامی کاروائی ہو رہی ہے لیکن جو حکومت کی طرف سے ایون پرائیم میرسٹر کے لیول پہ جو دھمکیاں آنی شروع ہی ہیں اور ناخن کاٹنے اور ان کو پتہ نہیں اپنی لیمٹ میں رہنے کی باتیں کی گئی یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جنرل راہیر شریف تین سال پوری کوشش کرتے رہے کہ پنجاب میں جو جس طرح سے باقی ملک میں ہو رہا ہے رینجرز کا ایک آپریشن کنڈکٹ کیا جائے دہشت گردی کے خلاف ان کو جس ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑا اگر اتنے ہمارے پاورفول انسٹیوشن اگر اس طرح سے پنجاب میں افیکٹیولی کام نہیں کر سکتے تو میرا نہیں خیال یہ بہت افیکٹیولی کام کر سکیں گے اور انٹرسٹنگلی یہ ساکھ بحال کرنے کی کوششیں اگر صرف سپریم کورٹ کے وجہ سے یا اس وجہ سے کہ پنامہ میں کوئی ان کے خلاف کو ابزورویشن نہ آ جائے یا ہیرنگ کے دوران جس کے ابزورویشنز آئیں کہ ریب بہت ہو چکا ہے ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس کے بعد اگر یہ اس کو ساکھ بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میرا خیال ہے یہ کامیاب اس طرح سے ہونے کا امکان پنجاب کی حد تک تو بہت کم ہے باقی صوبوں میں شاید کامیاب ہو جائے اور میں رات دیکھ رہا تھا ون سیونڈی نائن جو انہوں نے کیسز دیئے پندرہ سال سولہ سال اٹھارہ سال پرانے کیسز جب سے نیاب بنی ہے اس وقت کی کیسز ہے اور سب سے پہلا سیٹ بیک نیاب کو اس وقت ہوا تھا جب وہ کیسز چل رہے تھے اور بیاں صاحب ایکزائل میں چلے گئے ایک ڈیل کے تحت اس کے بعد وہ کیسز آلموس ختم ہو کے رہ گئے یا آ کے انہوں نے دوبارہ اس کو کر لیا جیسے یہ ہدیبیا پیپر مل والا کیس تھا جس کے اوپر سپیم کورٹ نے بھی بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ کس طرح سے یہ ہو گیا تو یہ بنیادی طور پر یہ گورننس سے ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی کرپشن سوسائیٹی سے ختم کرنا اگر کرپشن ختم نہیں ہوگی تو وہ آپ گورننس کو بہتر نہیں کر سکتے اور ہم جس اس وقت جس مشکل کا سامنے ہمیں دہشت گردی ساتھ ہے جنرل رہی شریف جو نیکسز کا کہا کرتے تھے کرپشن اور ٹیوریزم کا وہ نو ڈاؤٹ وہ موجود ہے وہاں پہ آپ دو ہزار چار ہزار روپے دے کے کوئی بھی illegal طریقے سے چیزوں کو لاسکتے ہیں پاکستان کے اندر باہر لے جا سکتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو ایسی چیزیں پروائیڈ کر سکتے ہیں سیٹلڈ ایریا میں جو کہ دہشت گردی میں وہ یوز ہوتی ہیں تو یہ اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے نیاب کی ساکھ پہال کرنے کے ضرور نہیں ہے ان کو بہت کہلے کہ پلان کرنا پڑے گا بڑی تیزی سے ان کو کام کرنا پڑے گا اور پھر پری بارگین کا بہت بڑا ایک اس میں ایشو ہے دیٹرنس یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لے لی ہے وہ تو پھر وہ کہا جاتا ہے بلوشتان والے سیکٹری صاحب جو پکڑے گئے ہیں ان سے آپ لے لیں گے 10% وہ دے دے گے انہوں نے 50% کمائے ہیں اگر اس میں سے وہ 5% دے دیں گے کیا فرق بڑتا ہے 45% تو ان کے پاس ہے ریٹرنس یہ ہے کہ سزائیں ہونی چاہیے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے سزا بھی ہوگی ہمیں پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے سوسائٹی میں ہمارا پگڑی بھی اچھ لے گا اب جو نیا قانون کمیٹی نے منظور کری راؤ سر اس کے اندر یہی کام کیے گے پلی بارگین کا جو اختیار چیر میں نیب کے پاس تھا جو رقم کا تائین کرتے ہیں ملزم سے پلی بارگین کے لیے وہ ان سے لے کے جج کو دیا جائے گا سابدالت کے جج کو وہ تائین کریں گے اور اس کے بعد جو بھی شخص پلی بارگین کرے گا جس کے اوپر ثابت ہوگی وہ تاہیات نااہل ہوگا اس وقت دس سال کی نااہل ہوتا تھا لیکن آخری بات یہ ہے کہ ڈی جی نیب سلیم شہزاد کے لیے اور اورالچیر میں نیب کے لیے گولڈن اپورچنٹی ہے کہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر جو کرپشن کے کیسز جو مختلف شخصیات کی انفلنس کی وجہ سے مکمل نہیں ہو پا رہے تو ان کو مکمل کریں جو میریٹ کے اوپر ہے جو لوگ واقعی کرپشن میں ملوث ہیں اس سے نہ صرف دیانہ دار افسران کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا بلکہ نیب جس کے قانون بہت زبردست ہے جس نے قوم کو امید دیں ہیں کہ کرپشن کو روک تھام کرے گی اس کے اوپر جو ایک لیبل لگ گیا کہ وہ کام نہیں کرتے وہ لیبل بھی اتار سکتے ہیں اس اپورچنٹی کے ذریعے سی نوٹو کرپشن مجھے اور آپ کو تو میسیجز آتے ہی آتے ہیں تمام لوگوں کو آتے ہیں آم لوگوں کو کیا سی نوٹو کرپشن جا کر سیاستدانوں کے سامنے بھی نیب بول پائے گا یا نہیں بول پائے گا اصل تھوالی پیدا ہوتا ہے اور کیا شہزاد سلین صاحب وہاں وہاں اس طریقے سے کام کر سکیں گے جہاں بہت سارے اور ادارے نہ کر پائے یا پھر بہت ساری چیزوں کے لیے بڑی مسلحتیں جیلنا پڑتی ہیں آگے اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی ایک ایسی آواز کی جو پاکستان بنتے ہی تمام پاکستانیوں کے کانوں میں گونجی اور جس نے پاکستان بننے کی آناؤنسمنٹ کی یعنی ریڈیو پاکستان کی بات کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان وہ ادارہ جو کہ قومی احساسہ ہے جو کہ ایسا ادارہ ہے جبکہ ٹرانسمیشن اگر ٹی وی کی بند ہو جائے تو پھر تمام لوگ اس کی طرف آتے ہیں یا کسی دور دراز علاقے کے اندر آج بھی ریڈیو سنا جاتا ہے لیکن اس ادارے کا حال اسی اداروں کی طرح ہے جس طریقے سے باقی ادارے ہیں سویل صاحب کیا ریڈیو پاکستان کے آواز کے اندر بیزار تک نہیں ہوئی انی کا ریڈیو پاکستان جس کے ساتھ پاکستانی عوام کا ایک تاریخی ایک رومینس جڑا ہوا ہے جس کے ساتھ لوگوں کی احساسات اور جذبات جڑے ہوئے ہیں وہ بہترین مالی بہران سے دوچار ہے ہر ادوار کے اندر وہاں پر جو بھرتیاں کی گئی نیچلے لیول کیوپر وہ اتنی اوور سٹافنگ ہو چکے اور اس کے بعد جو اس کے میار کو اور جو اس کی مارکیٹ کے بدلتے ہیں تو کازوں کو مد نظر رکھنا تھا کچھ بھی نہیں کیا گیا الٹی میٹلی کیا ہوا ہے کہ ریڈیو پاکستان اس وقت اپنے ایسے بہران سے دوچار ہے کہ جو ان کے ملازمی ریٹائر ہوتے ہیں وہ ان کی پینچن کی ادائییں کرنے سے کاثر ہو چکے ہیں اس کے بعد جو آرٹیسٹ آتے ہیں ان کو جو معافظہ ملتے ہیں وہ ادائیگی نہیں کر پاتے میڈکل آلاؤنس اس طرح دیگر اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا اور اس وقت ریڈیو پاکستان کو ایک ارب ساٹھ کروڑ پر کے تقریباً خسارے سے دوچار ہے اس سارے مالی جو ساری صورتحال تھی جتنے ریڈیو پاکستان کے ملازمین تھے وہ وفاقی مصف سے رجوع کرتے تھے کہ ہمیں ان مشکلات کا سامنے ہماری یہ مشکلات حل کی جائیں ہمیں پینچن نہیں مل رہی آرڈر کیجئے کہ ہمیں پینچن مل سکے جب وہاں پر ٹیک اپ کیا جاتا ہے معاملہ تو پتہ چلتا کہ ریڈیو پاکستان کے خزارے میں کچھ ہے نہیں کیونکہ وہ وہاں پر بزنس نہیں کر پا رہا حکومت اس طریقے سے اس کے اوپر توجہ نہیں دے پا رہی اور بھرتیاں اس قدر وہاں پہ ہوئیں اور جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں ریلیونٹ لوگ کی بھرتیوں نہیں تھی وہ ہی نہیں تو جس کی وجہ سے اس کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکے جس کے بعد وفاقی مصف سلمان فاروقی صاحب نے ایک عالی سطھی کمیٹی قائم کی اس کمیٹی نے تمام معاملے کی چھانبین کی کہ کہاں کہاں پر مسائل ہیں کن کن ایشیوز کو اڈریس کر کے ریڈیو پاکستان کو دوبارہ سے اپریشنل کیا جا سکتا ہے اکنومکلی فنینشلی ویابل بنایا جا سکتا ہے اس کمیٹی نے مجموعی طور پر اٹھارہ سفارشہ تیار کی ہیں جو کہ وفاقی مصف نے صدر مملکت صدر ممنون حسین کو ارسال کیا اور ان سے یہ سفارش کی گئی ہے کہ ان سفارشات کی روشنی میں ریڈیو پاکستان کی ریسٹرٹنگ کی جائے اس کے اندر اب دو تین جو بنیادی دیامات کرنے کی ان سے درخواست کی گئی کہ ایک تو جو ہیڈ آف ارگنائزیشن ہے وہ ڈائنامک ایسا اور ایفیشنٹ ایسا پوائنٹ کیا جائے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ریڈیو پاکستان کو کمرشل بنیادوں کے اوپر آگے لے چل سکے اس کے بعد فوری طور پر کہا گیا ہے کہ حکومت ریڈیو پاکستان کو ایک ارب ساٹھ کرو روپے کا بیل آؤٹ پیکی دے تاکہ اس کے جو لائیبیلیٹیز ہیں لائیبیلیٹیز ہیں وہ کلیئر ہو سکیں اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو ریڈیو پاکستان کا کوئی سورس آف جو ریوینیو ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہے اس کے بعد جس طرح ریڈیو پاکستان ٹیلیویزن کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بجلے کی بلوں میں پینتی سو پیکی یہ بھی بجلے کی بلوں میں لگانے کی باقی یہ ایک سفارش کی گئی ہے کہ وہ جو پاکستان ٹیلیویزن پینتی سو پہلی کور کرتا ہے بجلے کی سارفین سے اس میں سے مزید بوجہ مت ڈالیے لیکن پانچ سے دس روپے اس فیس میں سے جو ریڈیو پاکستان ٹیلیویزن جب اصول کرتا ہے وہ ریڈیو کو دی جائے تاکہ اس کا نظام چلتا ہے اس کا ساتھ ساتھ بہت بڑی امپورٹن بات ہے سوہلتا میں ادھر ہی روکنا چاہوں گے آپ کو پانچ سے دس روپے ہم ریڈیو کے دے دیں پینتیس روپے ہم پی ٹی وی کے دے دیں اور یہ صرف اور صرف عام سارف نہیں یا قبرستانوں کے اندر بھی یہی بل جاتے جہاں ریڈیو ٹی وی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی پھر نندیپور کا بھی ہم دے دیں کوئی اور چیز ڈال نہیں ہے وہ بھی بجلی کے بلوں میں ڈال دیں یعنی بجلی کے بلوں میں ساری چیزیں ڈال دیں ہیں پی ٹی وی سے وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی فیس اس میں بلوں میں ڈال دیں ہمیں بھی پیسے دیں ہمیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل نانسنس قسم کی بات ہے یہ جب ہوا تھا ٹی وی والا وہ ایک اچھا مشورہ دیا گیا اس کے ریڈیو کو جنریٹ کرنے کے لیے لیکن یہ لوگوں پہ بوجھ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے یہ پتہ نہیں کہاں جا کے ختم ہوگا یہ درست بات ہے ہر چیز میں ٹیکس جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے جو بندہ بل پے کر رہا ہے جو پچھلی کا بل پے کر رہا ہے وہ سفر کر رہا ہے جو انکم ٹیکس دے رہا ہے سیلز ٹیکس دے رہا ہے وہ سفر کر رہا ہے جو نہیں دے رہا وہ موجہ کر رہا ہے اس کو آپ ایمنیسٹری سکیم پہ اس کے لیے تیار کر لیتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے پیسوں کو وائٹ کرنے کے لیے جو غریب آدمی پستا جا رہا ہے یا میڈل کلاس خاص طور پر جس کو آپ نے بلکہ پیش کر کے رکھ دیا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے ایک اور چیز جو ہم نے پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں سیکھی ہے وہ ہے ہمارا جو کمال اداروں کا بیڑا گرک کرنے میں اور ہم نے اس میں کمال حاصل کیا ہوئے ہم اداروں کے جو تھوڑا بہت ادارہ بہتر چلنے لگتا ہے اس کے ہم اس طرح سے اسٹیسی پھیرتے ہیں کہ وہ کسی قابل نہ رہے پھر اسی طرح سے چندے کی رقم پر اس کو چلانے کی کوئی کی جاتی ہے ریڈیو میں میں نے کچھ عرصہ کام کیا ایز کنٹیبیوٹر اس میں ایک پروگرام کیلئے معافضہ آپ سن کے حیران ہوں گی اتنا تھوڑا ہے آپ کو پچھتر سے لے کے ایک سو بیس روپے فی پروگرام اس وقت ملتا تھا یہ نائنٹیز میں بات کرنا اب پانچ سو ہو گیا ہوگا زیادہ زیادہ اس طرح سے یہ دوسری اوور سٹافنگ اوور سٹافنگ نے اے پی پی میں میں نے کام کیا اس کے جب وہاں پہ گیا تھا اس وقت تقریبا کوئی ٹوٹل چار پانچ سو سٹین تھی اب میرا خیالہ دو ڈھائی ہزار تین ہزار ہو چکی ہوگی تو وہ اوور سٹافنگ آپ اس کو کس طرح سے جسٹی پائی کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ اوور سٹافنگ کر لی جاتی ہے لیکن ایکسپرٹیز والے لوگ ہونا اور پھر اسی طریقے سے کام کو آگے لگ چلانے کی کوشش کی جائے پھر تو کام نہیں چلتا باقی ادارے پرائیوٹ ادارے اگر منافع میں چل سکتے ہیں تو پھر ایک ایسا ادارہ جو کہ ملک و قوم کا ادارہ ہے جس کو تمام لوگ سنتے ہیں وہ کیوں نہیں چل سکتا بہتر طریقے سے یقیناً مینجمنٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ فلوز ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شوکو کنٹینیو کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے ریڈیو پاکستان کی بات کر رہے تھا سحیل صاحب آپ کے دو پوائنٹ ریڈیو پاکستان جو کہ سٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات کو برداشت کر رہے اور اس کے میار کو بھی تبدیل کرے جو اثر حضر کے تقاضی ہیں اس سے احمان کرے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیل مل ہو پی آئی ہو دیگر اداروں جہاں پر ہم اربوں روپے جھونگ چکے ہیں اور وہاں سے ریٹرن کیا ہے سٹیل مل سے سالوں سے کتنے پیسے لگ رہے ہیں ریٹرن کچھ نہیں ہے دسمبر کی تنخائیں دینے کے لیے 38 روڑ پر ہم جانے جاری کیے تو ریڈیو پاکستان کے لیے بڑی معمولی رقم چاہیے اور اس کے اندر جو ایڈوانسمنٹ لے کے ہیں ٹیکنالوجی کی اور اس کے بعد ان کے فنانسوین کو بہتر کرنا ہے آپ نے اس کا ہیڈ ایک پرفیشنل اپوائنٹ کرنا ہے تو ریڈیو پاکستان تھوڑی سی کافشوں سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا لیکن اس سٹیج کے اوپر اسے ایک بیل آؤٹ پیکچیج کی ضرورت ہے اسے توجہ کی ضرورت ہے صحیح چیک ہے وہ توجہ نہیں مل رہے اور مصلا وہی ہے کہ اگر توجہ ملتی تو ریڈیو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا ہے زبوحالی کی طرف ویسے ہی نہ جاتا ہے ریڈیو پاکستان اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے زبوحالی کی بات کر رہے ہیں تو پولیس کا محکمہ وہ بھی سندھ کا ہو اس کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ہوتی اور سندھ کے محکمے میں پولیس کے محکمے میں ایڈی خواجہ صاحب کو پہلی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ بہت ساری سفارشات بہت سارے تقرونیاں جہاں کرنی ہے پوسٹنگز جہاں کرنی ہے وہ نہیں مان رہے تھے اور اب ایڈی خواجہ صاحب کو نیا چیلنج سامنے آگیا ایڈی خواجہ بسز عبد المجید دستی یہ معاملہ چل رہے ہیں سویل صاحب آج انہیں کب ٹھیک ہے رہے ہیں اس سے پہلے بہنے متدد مرتب پروگرام کیے کہ ایڈی خواجہ صاحب جس طریقے سے کام کر رہے تھا انہیں وہاں پہلے بھی مشکلات اگر آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں بھی انہیں جبری رسکت پر بھیجا گیا تھا اور اس وقت معاملہ کیا تھا بد کس طریقے سے سندھ کے اندر پولیس کو جس طریقے کے تحت استعمال کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر شگر ملز ہیں زرداری صاحب کے اور ان کے دوستوں کی ان شگر ملز کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بھی پولیس کو یوٹلائز کے جاتا ہے اور اس وقت ایڈی خواجہ صاحب نے ان معاملات کے اوپر ریزسٹن شو کی تھی اب دوبارہ جو معاملہ ہے ان اختلفات پیدا ہوئے اور انہوں نے ان کی خدمات واپس کرنے کا فیصلہ کیا اس لئے حکومت کی جانب سے جا مدد علی ہیں جو کہ مسلم نیک فنکشنل کے رکنے صبح اسمبلی تھے انہوں نے ریزائن کیا اور اس ٹنڈو آدم میں 20 اپریل کو زمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے ان کو ہدایات ملی کہ وہاں پر کچھ پولیس افسران کی تبدیلییں کریں چونکہ جا مدد علی نے پیپس پارٹی جوائن کر لیا اور ان کو جتوانہ اب ناغذیر ہے لیکن ایڈی خواجہ صاحب نے انکار کر دیا کہ وہاں پر وہ پولیس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آنگے اسی طرح ٹنڈو محمد علی کے اندر بھی ایک ایسے سپی کی تبدیلی تھی ان سے کہا گیا کہ اس ایسے سپی کے تبدیل کر دیں ہماری ضرورت ہے انہوں نے انکار کیا لیکن سندھ حکومت نے چیز ٹھیکٹی کے ذریعے اس ایسے سپی کو صاحب کو تبدیل کروا لیا یہ سندھ حکومت کے اقدامات اس بات کو عشکار کر رہے ہیں کہ ہمارے انتخابات کے اندر پولیس سمیت مختلف اداروں کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتے ہیں اب سندھ حکومت کیوں بھی پری ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ اندر اپنے اپنے اگاموں کے لیے آپ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں اور دوسری جانبی وفا کی حکومت اگر ان کے بات نہیں مان رہی تو جب اگر پہلی بات تو یہ کہ ان کو بھی ایسے افسران کا تعیون کر کے بھیجنام بھیجوانے چاہیے جن کے اوپر کوئی انکواریز نہ ہو کرپشن کے شکایات نہ ہو لیکن اگر پنجاب کے اندر وفا کی حکومت اور پنجاب حکومت کی من پسند کا آئی جی تینات کیا جاتا ہے تو سندھ حکومت کے یہ رائٹ تو ہے کہ اپنی جس کے ساتھ جس کے اوپر ان کا کانفیڈنس ہو جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو لے کے ہیں لیکن اگر وزیر علیہ السین صاحب یہ مہربانی کریں کہ اچھی شورت کے ہم اس شخص کا نام تجویز کریں جس کے اوپر وفا کو بھی اعتماد نہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن میں اس کے خلاف انکواریہ نہ چل رہی ہے اچھا راو صاحب یہ ایڈی خواجہ صاحب کو تو بہت مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑا ہمیشہ سے ہی کرنا پڑا پولیس ایک اہم ہتھیار ہے جس کو پولیٹیکل ہتھیار کا جاتا ہے سندھ کے اندر بل خطوص اس کے بعد پھر لائن آرڈر کی سیچویشن بھی ہم سندھ میں دیکھتے ہیں یہ اس طرح کے معاملات آنا سامدے اور سپیشلی سندھ حکومت کی جانب سے ایک ایسے شخص کو بار 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 سائیڈ لائن کرنے کی بات کرنا جس کی شہرت اچھی ہے یہ سندھ حکومت کے لیے اپنے لیے مسئلہ نہیں ہو جائے گا بلکل ہمارے ہاں تھانا کچیری کا کلچر جو ہے وہ سیاست میں بڑا کہلے کہ ایک کو اس کی ڈومیننس ہے تھانا کچیری میں اگر آپ کام نہیں کرا سکتے تو آپ اچھے سیاستدان نہیں ہیں آپ اچھے امینے نہیں ہیں آپ اچھے امپئے نہیں ہیں اپنی مرضی کا تھانے دار نہیں لگوا سکتے اپنی مرضی کا آئی جی نہیں رکھ سکتے تو آپ اچھے وزیراعالہ نہیں ہیں آپ اچھے منسٹر نہیں ہیں تو یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ سیاست کا بڑا انٹیگرل پارٹ اس کو بنا دیا گیا جبکہ پولسنگ کا جو کام ہے بیسکلی کرائم کی روک تھام کے لیے ان کا اتنا سوسائیٹی کو ٹھیک رکھنے کے لیے سوسائیٹی کو میں انویسٹ ختم کرنے کے لیے جو ایک کانسٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ ایک جو پرسکون زندگی گزار سکے وہ کانسٹیوشنل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پولس کا سب سے اہم رول ہے اور دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے سکوٹلر یارڈ کی کیوں مثال دی جاتی ہے آپ ابھی ہلتاہ حسین کے بارے میں کوئی سوال کرے ان سے ہائی کمیشنر سے وہ کہیں جی پولس کا کام ہے ہم نہیں اس میں دخل دے سکتے پولس بتائے گی کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہاں پہ بدقسمتی سے کوئی چیز پولٹیکل یا گورنمنٹ کے بغیر ہوتی نہیں ہے آئی جی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک آدمی ہے اور یہ ہر ٹھیک آدمی کے ساتھ یہ پرابلم ہے جہاں ٹھیک آدمی ہوگا وہ چند دنوں کے لیے برداشت ہوتا ہے اس کے بعد اس کو نکال دیا ابھی بھی یہ کوٹ آرڈر پہ میرا خالہ کنڈینو کر رہے تھے ان کو تو کافی پہلے انہوں نے دھکا دینے کی کوشش کی تھی نکالنے کی کوشش کی تھی جبری رخصت ہے جبری رخصت پہ بھیجا گیا یہ ہتھکنڈے استعمال ہوں گے لیکن یہ ریالائز کرنے کی بات ہے پولٹیکل فورسز کے لیے کہ ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ سیاست کا جو نام بدنام ہوتا ہے سیاست کو ایک برے معنوں میں یوز کیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ یہی حرکتے ہیں جن کی وجہ سے سیاست بدنام ہوتی ہے اپنی نیک نامی میں اور سیاست کی نیک نامی کے لیے یہ کوشش کریں ایسے افسران جو کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور انہوں نے ابھی لیٹلی جہاں سے زیادہ کنٹروورسی چلی انہوں نے ایک لاؤ پروپوز کیا ہے جو بھیجا ہوا ہے کہ پولس کی انڈیپینڈنس کے لیے پولس کو آزادی سے کام کرنے کے لیے جو ایک بنیادی آمینڈمنٹ چاہیے کانون میں وہ کریں وہ کہتا ہے انگریزوں کا اٹھارہ ساٹھ والا کانون ہم پہ لگا ہوا ہے تو اس سے آپ کیسے بہتری لاسکتے ہیں معاشرے میں یا پولسنگ کیسے بہتر ہو سکتی ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریشن آف انویسٹیگیشن اور سارا وہ ہوا تھا ایک پولس پنجاب پولس آرڈر جاری ہوا تھا مشرف کے دور میں جس پہ کام شروع ہوا اور ہوا وہ سندھ میں تو بالکل ہی اس پہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اس لئے مزید اس سے خرابی پیدا ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے کہ تھانے کچھری کی سیاست سے بہار آنا چاہیے سب کو اور جو اچھی افسران ہے جو کام کے لوگ ہیں جو کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں جو پولس کی نیک نامی میں اضافہ کر سکتے ہیں وردی کا رنگ تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑھتا جب تک لوگ جو وردی کے اندر جو بندہ ہے وہ اگر ٹھیک کام نہیں کرے گا تو کس طرح سے آپ بہتری لاسکتے ہیں اچھا سویل صاحب یہ اب مسئلہ تو کھڑا ہوا ہے سب کو معلوم ہے کہ ایڈی خواجہ صاحب کی کیا کیا خصور ہیں یہ تمام چیزیں زبان زدہ عام ہو چکی ہیں لیکن ایڈی خواجہ صاحب کو اگر سائیڈ لائن کر بھی دیں گے اور لوگ کیا اب عوام دیکھ رہی ہے کہ کے پی کے اندر کیا پلیس کے اندر اسلحات ہوئیں اور سندھ کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں عوام نے بھی تو اگلے سال ووڈ دین ہے پولٹیکل پارٹیز کو اس چیز کو بھی تو نظر میں رکھنا چاہیے لیکن نظر میں رکھنا چاہیے لیکن سندھ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جس حد تک لوگوں کے اندر شعور ہے جس حد تک لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ بہت کام این فارسنیٹی لیکن گزشتہ روز ایک تبدیلی ضرور عوام میں دیکھنے پہلی مرد پیسہ ہوگا کہ کسی حکومت کی جانے پر ایک اچھے آفیسر کو ہٹانے کی کوشش کی گئے تو عوام سٹکرڈ پر آئے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر ایک بھرپور مظاہرہ ہوتا رہا وہاں پر احترحیق انصاف کے رہنما بھی موجود تھے اور کچھ اور کارکن بھی ہے جن کا مطالبہ یہ تھا تاکہ آپ ایک کراچی سمیت سندھ کے اندر جہاں پر law and order کی بری صورتحال ہے وہاں پر اگر پولیس ایک اچھا کام کرنے کوشش کی جات کر رہی ہے اور ایک پروفیشنل افیسر کو حکومت سندھ ہٹانے کی کوشش کر یہ تو ایسا کام نہ کیا جائے لوگ باہر نکلے ضرور ہیں ان کے اس تبدیلیوں کو رکوانے کے لیے لیکن چونکہ زرداری صاحب کو کسی صورت اب وہ سوٹ نہیں کر رہے اور وہ ڈیٹرمنٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو ہر صورت ہٹانا ہے تو میرے خیال میں یہ رفت جاری رہے گی اور الٹی میٹلی جب یہ معاملہ اگر ضرور صاحب نے میبھی نوازشیر صاحب کے ساتھ اٹھائیں اور پھر انہیں کسی کوئی راستہ نکال کے ایڈی خاجہ صاحب کو وفاق واپس بلالے اور اس کے بعد اگر یہ تین نام نہ صحیح کوئی اور اچھا نام جس کے پر ضرور صاحب بھی متفق ہو پائیں تو شاید ان کو وہاں پر لائے جائے لیکن اب بس پارٹی ڈیٹرمنٹ ہو چکے ہیں کہ ایڈی خاجہ صاحب کو نہیں رہنے دینا انتخابات آگئے اور انہیں بہت سے اپنے کام کروانے ہیں چلیے بہت سے کام کرانے کی بات کریں تو ذرا اسلام آباد کی طرف آتے ہیں اور اسلام آباد ائرپورٹ کا کام بھی اب انتظار ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ نیا اسلام آباد ائرپورٹ کب اس کا افتتہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہی ایک کانٹروورسی سامدھیں آگئی ہے اسلام آباد ائرپورٹ کا نام چینی صدر کے نام پر رکھنے کی باتیں آ رہی ہیں سہیل صاحب اس کے بارے میں تو یک کم اپریل کو زیادہ یہ خبر پھیلی تھی یک کم اپریل کو لوگ سمجھ رہے تھے اپریل فول ہے کوئی اس طرح کی بات ہے یہ واقعی میں سیریس ہے وزیراعظم میرے لیے بھی یہ سرپرائز ہے تو پھر ہم نے کچھ متلکہ حکام سے باجانے کے کوشی کی کہ واقعی کچھ ایسا معاملہ ہے تو پتا چلا کہ اگزیکٹلی واقعی اس بات کے اوپر سنجینی سے غور کیا گیا اور وزیراعظم صاحب نے تو اپنے طور کے اوپر یہ تیع کر لی ہے کہ نیو اسلام آباد انٹرنیچل ائرپورٹ کا نام چینی صدرشی جنگ پنگ کے نام سے منصوب کیا جائے اور وہ چاہتے ہیں چونکہ مسلمی قنون کا یہ ایک آخری سال ہے اور اس کے بعد سی پیک میں جو چین کی جانب سے جو بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے تو وزیراعظم نوازشی صاحب جاتے ہیں کہ جب ان کی حکومت جاری ہو تو ایک ایسا ہی تاریخ رقم کر کے جائے جو چین بھی یاد رکھے اور پاکستان کے لوگ بھی اس میں کیا 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 کہ چھہ سٹھ سالہ چین کے ساتھ جو دوستی کا سفر ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے اس سیلیبریشن کو اور ایک گوڈویل جیسٹر کے طور کے اوپر جو چین کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے ان کو ریکنائز کرنے کے لیے وزیراعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام چینی صدر کے نام سے منصوب کیا جائے وزارت منصوبہ بندی کے جانب سے جب وزیراعظم یہ سوچ رہے تھے وہاں پہ کنسلٹیشن جاری تھی انہوں نے یہ تجویز کیا کہ آپ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام چینی صدر کے اس سے منصوب نہ کیجئے گوادر کے اندر چونکہ چین کے بہت کام کر رہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کیلئے بھی چین پیسے فراہم کر رہے سیپے کے تحت تو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بنیادی طور کے اوپر اصولی طور کے اوپر ان کے نام سے منصوب ہونا چاہیے اسلامباد ائرپورٹ کرنے سے تو لوگ کے اندر بھی کچھ ریزنٹمنٹ آئے گی پلٹیکل پارٹیز بھی وائی رحمان ملک صاحب نے اس کو کنم کر دیا انہوں نے کیا عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کے بعد بلاوال بھٹو نے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نام سے منصوب نہیں ہونا چاہیے لیکن جب نوازشیر صاحب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر اس کے اوپر نظر سانی کم کرتے ہیں اور نوازشیر صاحب نے مئی میں جانا ہے چین میں چین کے دورے کے اوپر ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر بہت بڑی وہاں پر ایک تقریب ہے تو نوازشیر صاحب جاتے ہیں یہ خوشکبری جب چینی سرزز ان کی وہاں پر ان کی ملاقات بھی ہے ان کو یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے جو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ان کے نام سے منصوب کیا ہے اور پلین یہ بنایا گیا ہے کہ چودہ اگست دوہزار سترہ کو ہی یوں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا وزیر ازام افتتا کریں گے جولائی کے آخر میں یہ ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے گا تو کوشش یہ حکومت کی کہ جب چودہ اگست کو اس کا افتتا کیا جائے گا تو چینی صدر کو بھی یہاں پر مدود کیا جائے وہ اس وقت وہاں پر موجود اور انہیں اس وقت بتایا جائے کہ اس ائرپورٹ کا نام آپ کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں وزیر ازام نے اکتیس ماہ چھوٹ بڑی اہم میٹنگ چیئر کی وزیر ازام ہاؤس کے اندر ڈی جی ایف ڈی ویو کو بلایا گیا تھا چیئرمن این ایچے کو اور چیئرمن سی ڈی اے کو انہیں یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو روڈ کا کام ہو رہا ہے جو کنیکٹیویٹی کا نیو انٹرنیشنل اسلامباد ائرپورٹ کے ساتھ چھیر ویہ جو روڈ بن رہا ہے اس کی پی وزیراعظم نے پوری بریفنگ لی ہے اور انہیں خصوصی ہدایات دی ہیں کہ دن رات کام کیا جائے جولائی کے اندر تمام روڈز مکمل چاہیے انہیں ہر صورت کے لئے اور این ایچے کے چیئرمن کو اور چیئرمن سی ڈی اے کو بھی ہدایت کی گئے کہ جو میٹرو کا منصوب ہے اسلامباد ائرپورٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا اس کو بھی فاسٹ ٹیک بنیاد ہے کے اوپر شروع کیا جائے تاکہ جب چینی صدر یہاں پر پہنچے ہوں تو روڈ اٹلیس کمپلیٹ ہوں اور ہر لحاظ اسلامباد کی اور پنڈی کی کنیکٹیویٹی بھرپور طریقے سے افیکٹیوی مکمل ہو جانی چاہیے یہ نام تبدیل کر دینے سے کام تو تبدیل نہیں ہوتا ہے اسلامباد ائرپورٹ کے اندر بہت ساری ٹیکنیکل مستیکس تھی وہ رنوے کا بہت تریب ہونا بھی ان ٹیکنیکل مستیکس کے اندر ایک تھا پانی کی فرہمی ایک بہت بڑا مسئلہ نئے اسلامباد ائرپورٹ کے اندر اس کے حوالے سے پہلے بھی یہ باتیں آ رہی تھے کہ عیدی صاحب کے نام پر منصوب کیا جائے گا تو وہ تو ایک ہیرو تھے شی جنگ پنگ صاحب کے نام سے منصوب کرنا یہ پہلے ہی کانٹروورشل ہو گیا کیا چائنا میں بھی کوئی ایسا ائرپورٹ ہے جو ہمارے کسی ہیرو کے نام پر رکھا گیا یہ درست بات ہے میں پہلے تو یہ نام رکھنے کا جو ہے یہ کاسپیٹک قسم کا کام ہے کہ آپ کیا نام رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے ہیں آپ بشک ٹرمپ انٹرنیشنل ریپورٹ کر دیں اس کو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا بات بنیادتر پہ ہوئی ہے جو آپ نے کہا کہ کیا آپ نے اس کی نندی پور پروجیکٹ کی طرح وہ پتہ ہے اس کی ڈبل ہوئی ہے کہ اس کی ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے جب سے یہ بننا ہے مشرف کے دور میں یہ پلین کیا گیا اور اب تک اس کی کاسپ کہاں پہ جا چکی ہے اور انٹرسٹنگلی پانی کا جو ایشو ہے وہ ابھی تک ابھی سوچ رہے ہیں کہ غازی بروتہ سے ہم لے کے آئیں گے میری کوئی چار پانچ سال پہلے بات ہوئی تھی دیفنس سیکٹری تھی اس وقت جنراسوی حسین ملے ان سے بات ہوئی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے کمپلیٹ کریں اس کو اٹھائیس یا پچیس کلومیٹر دور سے پانی آنا ہے اس کے لیے ابھی تک زمین ایک کوئی نہیں کی گئی جس سے پائپلائن گزر کے آنی ہے اس وقت شاپو ڈیم سے میں نے خلال پلین کیا تھا اب شاید غازی بروتہ سے کر رہے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں اس پہ جتنا آپ نے خرش کر دیا ہے جتنا آپ نے اس پہ پیسے کا زیا جو ہوا ہے اور جو لوگ ذمہ دار ہے اس کے ان کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا آپ بالکل چین کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھائیں جس طرح سے مرضی اس کو آگے لے کے چلے نام جو مرضی رکھیں لیکن یہ چیزیں بجائی طور پر دیکھنے والی ہیں جو اس کی تکمیل آپ اگرس کا پلین تو کر رہے ہیں بیٹرو بس بھی کہتے ہیں لیکن نبھی پر جیسی تکمیل نہیں ہونی چاہیے نا راو صاحب راو صاحب تیس ارب کا منصوبہ ایکاسی ارب روپے میں مکمل ہوگا اور پانس سال کی ڈیلے ہے اس کے اندر وہی میں کہہ رہا ہے یہ آپ تیس سے ایکاسی کا بطلب یہ ہے کہ آلموسٹ آپ کہلیں ٹو ہرڈر پرسنٹ انکریز میں ہوگی تو اس کا بھی تو پوچھ لو بھائی کہ ٹو ہرڈر پرسنٹ جو لوگوں کے ساٹھ ارب روپے ٹیکس پیر کے جو آپ ادھر لے کے جا رہے ہو ایکسٹر خرچ کر رہے ہو اس کا کون ذمہ دار ہے اس کے بھی کوئی تھوڑا سا تحقیق کر لیں تحقیقات تو بڑی ہوئی ہیں لیکن اتنے بہت سے لوگ اس کے اندر ہیں وہ پیپس پارٹی اندر بھی مجود تھے مسلمین انہوں کے بھی بہت قریب ہیں تو ان تک ہاتھ کیسے ڈالا جائے گا پھر تحقیقات ہوئی ہیں پی اے سے میں ہوئی نیب ایف ایف یہ نے بھی کی لیکن پکڑنے والی بات آپ نے یہ خبر بریک کیے کہ ساکھ بہال کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اپنی ساکھ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جن پر یقیناً وہ اپنی ساکھ کو بہال کر سکتے اور اپنے آپ کو بہتر طور پر پیش کر سکتے کہ ہاں ہم بیٹے ہیں یہاں پر کوئی شخص حکومت میں ہو کہیں بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو سیاست دان ہو باسر ہو تو وہ اس کو ہم حیرہ پھری نہیں کرنے دیں گے چل یہ ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کی تو انہی کی جماعت کی بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کرتے ہیں پینما کا فیصلہ آنے فیصلے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندرونی حلقوں کے اندر ہی ملاقاتیں ہونے لگ گئی ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی جلدی الیکشنز کی طرف جایا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے راو صاحب کہ پینما کے کیس کے فیصلے کے بعد پی ایم ایل این تو تیار ہوگی کیونکہ وہاں تو تیار یہاں لگتا ہے زور و شور پر شروع ہیں سوہیل صاحب نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ اجلاس ہوئے اور اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ جی جلدی کر کے اس کو کس کو بنایا جائے کس کو کھڑا کیا جائے الیکشنز کو جلدی کیا جائے اب پیپلز پارٹی پی ٹی آئے باقی جمعاتیں فضل رحمان صاحب باقی لوگ تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا پی ایم ایل این کی یہ چال کامیاب رہے گی سبقت لے جائیں گے کیونکہ وہ تیار ہوں گے باقیوں کی تیار ہوں گے بتا نہیں یہ چال اپنی تیار کرتے رہے ہیں کوئی اور بڑی چال نہ چل جائے مسائل ہیں بہت سے مسلم لیگ نون کے لیے لیکن ان کو ہر دو صورتوں میں پنامہ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہر دو صورتوں میں الیکشن سوچ کرتا ہے اگر ان کے خلاف آتا ہے جس قسم کا بھی آتا ہے اس سے پہلے کہ اس پر ڈیبیٹ ہو اور اس کا امپیکٹ ایک بڑا کریئٹ ہو اس کو کمپین کے طور پر پوزیشن چلائے فوری طور پر الیکشن میں جا کے تو اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر دیا جائے اس ساری ڈیبیٹ کو الیکشن کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے اگر ان کے حق میں آتا ہے تو وہ اس کو کیش کرا رہیں گے کوشش کریں گے ہر دو صورتوں میں لگتا یہی ہے کہ وہ ان کی خبر درست ہے کہ وہ چاہیں گے میرا انیلیسز بھی ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں بھلے جس جو بھی فیصلہ اس کا ہوں الیکشن کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن میں لوگ کس طرح سے اس چیز کو لیتے ہیں یا کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کو جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی مدد نظر رکھنا ہوگا ہم جیسے لوڈ شیڈنگ کی ہم نے بات کی ابھی یہ ورس ٹائم ہے وہ ذہن میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے کہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر بہت زیادہ ایک لوگوں میں ریزنٹمنٹ بڑھنی شروع ہو اس کا رییکشن آنا شروع ہو اس حوالے سے بھی ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اگلے مہینے ڈیڈ میں میں چلے جائیں لیکن رکاوٹیں اس میں کیا ہیں بنیادی طور پر آپ فیڈل گورنمنٹ کا الیکشن کرا سکتے ہیں چاہیے اگر سبائی گورنمنٹ جو ہیں آپ پنجاب کا کرا لیں گے یا آپ لجستان کو بھی فورس کر سکتے ہیں آپ کے الائز ہیں کہ وہ بھی سندھ اور پختونخواہ کو آپ کیسے فورس کریں کہ وہ بھی الیکشن کے لیے جائیں تو یہ ہوگا یہ کہ سٹنگ گورنمنٹ ہوں گی وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوں گی تو فیڈل یہ قومی سمجل کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو وہ ایک انفلوینس کرنا اس کو سٹنگ گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس سارے پروسس کو جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ریٹرننگ اپسروں والا ہے یا الیکشن کمیشن جو تیاری ہیں تو وہ انفلوینس کرنا بہت آسان ہو جائے گا الیکشن کمیشن بھی سبائی حکومت کا مرہون منت ہوگا تو یہ وہ رکاوٹے ہیں جو میرا خیال ہے کہ اس کو چیلنج ہوگا اگر یہ امیجیٹلی الیکشن پہ جائیں گے یہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں لوگ ضرور چیلنج کریں گے اس کو کہ یا آسان نہیں ہوگا کہ وہ فوری طور پر الیکشن پہ جا سکے اچھا سویل سب وجہ کیا ہے یعنی دو تین چیزیں سمجھ آتی ہے سیچویشن سمجھ آتی ہے کہ پینما کے فیصلے کے بعد فوری طور پر الیکشن کر دی جائے تھا کہ عوام کو سوچنے کا ٹائم بھی نہ ملے یا پھر یہ ہے کہ جتنا ٹائم گزر جائے گا اتنے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے لیکن ایک مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ بھی تو ہے کیا پہلے کبھی کرپشن کی بیسز پر کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے آؤٹ ہوئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں نکہ دیکھئے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ مسلم لگ نون پرنامہ لیکس کے فیصلے سے متعلق تمام آپشنز کے اوپر بھرپور غور بھی کر چکی اور سٹیڈی بھی والو کر چکی ہے کہ کیا اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کیا کرنے اگر فیصلہ کچھ ایسا آتا ہے جس کا در اُبھام ہے دین کیا سٹیڈی ہوگی دو چیزیں ہیں ان کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر فیصلہ ڈریکٹ برحراست وزیرات میں خلاف آتا ہے اور کلیر کٹ اس میں کچھ منچن ہوتا ہے اگر وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ الیکشن کے اوپر جائیں تو یہ ان کے لئے آسان نہیں ہوگا دو بنیادی وجوہات ہیں تحیق انصاف اور پیپس پارٹی کے لئے گولڈن اپورچنیٹی ہوگی کہ وہ کہیں کہ نہیں الیکشن مقرب وقت کے اوپر ہوں اور اس وقت جو پانچ سے چار ماہ کرسہ چھ ماہ کرسہ باقی ہوگا وہ اس عرصے کو مسلمی اگنون کے خلاف بھرپور مہم چلا سکتے ہیں عوام کی رائے بدلنے کے لئے مران خان صاحب ایک بہت بڑا پریشر بیل کر دیں گے اور وہ چاہیں گے کہ الیکشن مقرب وقت کے اوپر ہوں دوسری جانب مسلمی اگنون کی بھی یہ کوششی ہے جو پریم میسٹر ہاؤس میں اجلاس بھی ہوئے اگر وہ پہلے الیکشن کرتے ہیں تو انہیں ایک بہت بڑا اگر وہ کروانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں جو کافی سارے منصوبے جو زیر تکمیل ہیں جنہوں نے فروری مارس میں مکمل ہونے وہ منصوبے بری طرح متاثر ہوں گے اور نوازشیر صاحب کو بھی اس کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آئینی لحاظ سے ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ مکرہ وقت سے پہلے الیکشن کرا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جو چاروں صبح اسمبلی ہیں وہ بھی بیت وقت ڈیزول ہوں اور پھر ہو لیکن عمران خان صاحب اگر نون لیگ چاہتی بھی ہے پنجاب کے اندر بھی ایک افٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر بڑھجستان کے اندر بھی میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس بات پر تیار ہوں گے بلکہ سوالات اٹھیں گے سوالات اٹھیں گے کہ وہ اسمبلی ہیں ڈیزول کر دیں اور نون لیگ کو ایک سیف پیسی دیں کہ اس طریقے سے نکل کر وہ اپنا عوام میں جا کے دوبارہ لیکٹ ہو کے واپس آنے کوشش کریں تو وہ اس کے عوام کے اندر ایک بھرپور مہم چلائیں گے لوگوں کی رائے بدلنے کی کوشش کریں گے یہ اس طریقے سے نہ ہو لیکن حکومت کی کوشش یہ ہوگی اگر ڈریکٹ ان کے خلاف فیصلہ نہیں آتا پھر مدد کو پورا کریں اور ایک اور چیلنج بھی ہے مردم شماری مہی میں جا کے مکمل ہونی ہے اس کے بعد جب مکمل ہو جائے گی تو آئینی تقاظوں کے مطابق آئین میں ترمیم ہونی ہے ہلکہ بندی ہونی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اس کے پر بہت زیادہ سب کے لیے بڑے چیلنجز ہوگی اتفاقی رائے سے آئینی ترمیم ہونا نئی ہلکہ بندی ہونا اس کے بعد جا کے الیکشن کا جو صورتحال ہوگی دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اگر ارلی نہ بھی ہو تب بھی دیکھیں جب مکمل ہو جائے گی مردم شماری تو آئینی پابندی ہے آئینی ضرورت ہے کہ نئی آئینی ترمیم ہو ہلکہ بندیوں سے متعلق تمام سیاسی جماعتوں کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اس وقت لیکن ہلکہ بندیوں سے قبل اور مردم شماری قبل ہونے سے پہلے تو نون لگ اٹلیس انانوسمنٹ بھی نہیں سپریم کورٹ کا میں نے چیلنج کرنے کا کہا ہے اس میں یہ بڑا بیسک ایک پوائنٹ ہوگا کہ کانسوشنلی یہ ہلکہ بندیاں ہونی نئی مردم شماری کے مطابق ضروری ہیں اور سپریم کورٹ اس پہ میرا خیال ہے کہ سنے گی اس بات کو کیونکہ بہت بنیادی چیز ہے کہ آپ ایک جگہ کی آبادی جہاں اس کی ریپزنٹیشن اس طرح سے نہ ہو جس طرح باقی جگہوں کی ہو رہی ہے پاپولیشن بڑھ گئی ہے سیٹس بڑھنی ہے سبائی اسمبلی کی بڑھنی ہے قومی اسمبلی کی بڑھنی ہے تو ساری چیزیں وہ تو اس سے پہلے پھر ناؤسمنٹ کروی سے نہیں ہوگا راکھ خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ارلی الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو کس کو نقصان ہوگا اور کس کو فائدہ ہوگا کیا الیکشنز کے پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بادے جو الیکشنز سے پہلے کیے جاتے ہیں وہ الیکشنز کے بعد وفا کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے ہمارے لئے تو اصل مسئلہ یہ ہے یا آپ کے لئے بھی اصل مسئلہ یہ ہے سیاستدانوں کے لئے ان کی سیاست شاید اس سے زیادہ ضرور ہے ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیدباک ضرور دیجئے گا با خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ